سال دوہزار آٹھ بیچ کے آئی ایس آفیسر سنجے پاپلی کو ٹھیکے دار سے رشوت مانگنے کے آروپ میں پنجاب ویجیلینس نے انہیں چندیگڑ کے سیکٹر گیارہ میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد کرنال لیوازی ایک ٹھیکے دار نے پاپلی کے خلاف انٹی کرپشن ہیلپ لائن پر شکایت دی تھی کہ ادھیکاری بلو کو کلیر کرنے کے بدلے میں ایک فیس دی رشوت مانگ رہے ہیں جو کی کانگریز سرکار کے سمیں نواشہر میں سات کروڑ روپے کی سیوریج پر یوجنا کے لیے پکایا تھی تو وہیں اب آئی ایس آفیسر سنجے پاپلی کے اکلوتے بیٹے کارتک پاپلی کی سندھک پرستیتیوں میں موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ کارتک کے سر میں گولی لگی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ کارتک نے آدمتیا کی ہے لیکن پریوار اس بات کو ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں انڈر ڈی ایس پی عجی سنگھ انسپیکٹر انسپیکٹر شکون چولدری ایک شاید کو انسپیکٹر رجندر سنگھ ہے بولڈش سا لمبا سا اور دو تین بندے اور ہیں جن کے مجھے نام نہیں بتا وہ کارتک کو ایک ایک لپری سنگھ ہے لپری سنگھ کارتک کی گاڑی چلا کے گھر تک لے کے آیا پیچھے سے سنجے پاپلی کو ساتھ میں لے کے آئے سنجے پاپلی کو اس کونے میں آئیے میں دکھا یہ میرے 82 year old father ہیں جو کہ اندر ہیں ان کو بند کیا ہوا تھا میرے وہ بھائی جیسے لگتے تھے ٹھیک ہے ہم family friends ہیں آئیے وہ dog room میں اور کہتے ہیں کہ وہاں سے سارا ہم بھرامدی دکھائیں گے آئیے چاہلے چوک سکتا جا پیچھے چلو پیچھے چلو تو ڈیسی مردی سن جلتا ہے ڈیس سن جالتا ہے بچے کو اوپر لے گئے سنجے کو یہاں بند کر دیا ہمیں ہمیں کہتے ہیں نیچے اور تھوڑی دیر بعد گولی کی آواز سنائی دی ٹھیک ہے انہوں نے کارتک پوپلی کو شوٹ کر دیا سنجے کو وہاں ڈکا ہوا تھا کیونکہ وہ لوگ مان نہیں رہے تھے ہاں گھر پہ کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے جو جھوٹی ڈکبری دکھائیں تاکہ ان کو کرسکتے ہیں وہ میرے 82 year old father کو دیکھ لو اندر بند کر دیا ہے وہ تین مہینے سے hospitals میں ہیں ٹھیک ہے اور ان کی سید کا ان کو کوئی دھیان نہیں جھوٹا میرے اوپر لگا رہے تھے کہ شاید ہمارا کوئی link up ہے میرے پاس ان کے کوئی پیسے کہیں سے ان کو کچھ نہیں ملا جب جب کچھ نہیں ملا انہوں نے یہ سارا کچھ پلان کیا کارتک پوپلی کو شوٹ کر کے مار دیا گیا ساری ویجلنس کے دوارہ جو پہ headed ہے وہ flying squad team ڈی ایس پی عجے سنگھ اس کے ساتھ ایک اس کی ہے انسپیکٹر شکون چودری اور باقی سارے جن کے نام ہمیں نہیں پتا ہیں ٹھیک ہے وہ سارے کچھ سارے یہ سنگھ پوپلی کی بھائیس ہے ٹھیک ہے شیری پوپلی اور کارتک ان کا بیٹا ہے اور جب میں یہ ساری recording کر رہی تھی یہ جتنی یوٹی پولیس ہے انہوں نے میرا فون مجھ سے چھین میرا فون چھین کے ڈیمپر ڈس کر دیا ایوڈنس سسوائے کر دیا میرا پاس رکھا ہوئے میں نے ریکارڈنگ کی ہوئی اندر کی میں دونگا آپ کو دونگا آپ کو انہوں نے میرا فون بھی چھنا ہوئا ہے انہوں نے بیٹلینس والوں نے میرا فون چھنا ہوئا ہے نسکنہ ہمارا فون چھنا ہوئا ہے ساری recording ہے یہ یہاں سے کام کرتا ہے میں یہاں کام کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں سر کے لئے ادھر اور انہوں نے ہمارا پھول دینا ہوا ہے اور یوٹی پولیس نے وہ پھولیس ساف میں ملی مجھے بولنے دے یوٹی پولیس کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ ساری یہ مجھے ایک نے مجھے ٹانگوں سے پکڑا ایک نے مجھے سر سے پکڑا سیڈتے ہوئے گاڑی میں لے گاڑی میں لگا اور اس میں تھی وہ شتردیش کماری وہ جو کھڑی ہے یوٹی پولیس کی لیڈی کانسٹیبل اور وہ جو کمرپال سنگ ہے وہ کہتا اس بڑی کو گاڑی میں ڈالو ان کے پاس ویجلنس والوں کے پاس تو ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کے ہتھیار سے چلی ہے گولی انہوں نے مردر کیا ہے ایک اچھی سال سے بزر کو اندر ابھی بند کیا ہوا ہے یہ دیکھو یہ سارے کھڑے ہیں ہاں حد ہوتی ہے آئی وانٹ جسٹس اگر یہ جسٹس میڈیا نہ دے سکا تو اور کون دے گا اگر یہ میڈیا بھی اس ایٹ کی پولیس اس یوٹی پولیس اور اس ویجلنس ریپارٹمنٹ اور یہ سارا جو پولیٹیکل آپ پارٹی کو میں نے بھی ووٹ کی تھی اور آپ پارٹی نے یہ کیا آپ کو ہم بھی ووٹ کیے تھے اور آپ نے یہ کیا ہمارے ساتھ کی تھی اور آپ کو ہمارے ساتھ بھی ہوگا ہے آپ نے کون دعای جو کچھ پہا ہے ہم نے کون دعای کو سکتا ہوں پیدیو کی کون دے گا موسیقا 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 تو بیجیلینس کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی انہوں نے کوئی ان کا جو ریمانٹ ہے نا یہاں سے کوئی کسی تفتیش کے ریگارڈنگ جب تفتیش کے ریگارڈنگ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ جب ایک آواز آئیے گولی کی جب بعد میں ویریفائی کرنے کے بات پلا ان کا جو لڑکا ہے اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی یہ ابھی کی بات ہے گھنٹے پہلے کی بات ہے یہ ابھی اس کو ہسپیٹل شیفٹ کیا ہسپیٹل میں تو فائنل وہاں سے چیک کرنے کے بعد ہی کوئی آج آج جو ہتھیار تھا وہ کونسا کبول ہے وہ ان کا لائسنسی ویپن تھا وہ ابھی ہم نے رہی دیکھتے کے نام پہ ہے جو اس کے باپ کے نام یہ ان کے نام پہ ہے ان کے باپ کے نام پہ ہے پریوار نے کئی گمبیر آرو پرشاسن پر لگائے پولیس اور پریوار دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں لیکن کس کی بات پر یقین کیا جائے یہ سمجھنا کافی مشکل ہو